اسلام علیکم فرنس ایویڈے سائنس یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اکشامتی کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے کہ جو بارپور ریڈرز کی ٹیکنالوجی ہے یہ کیسے کام کرتی ہے کیسے ایک پرودٹ پر موجود اس طرح کی لائنوں کی مدد سے ہم ایزیلی اس پرودٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن یعنی کچھ کی پرائیس وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بارپور ریڈرز ہیں ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یعنی کہ اس کی استعمالات کیا کیا ہیں تو سب سے پہلے جو بارپور ریڈرز ہیں ان کو ہم جو پرودٹس ہیں مختلف جو اشیاں ہیں ان کو ٹریک اور ان کی پرائیسز ملون کرنے کے لئے اتمال کرتے ہیں آپ لوگ دیکھا ہوگا کہ جو بہت چھوٹی دکانے ہوتی ہیں ہمارے دہاتوں میں یا ہمارے گاؤں میں تو ان میں بارپور ریڈرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان میں پرودٹس بہت کم ہوتی ہیں تو ان کی جو پرائیسز ہیں جو ہمارے دکاندہ بھائی ہیں وہ ایزیلی یاد کر سکتے ہیں وہ ایزیلی اپنی دکان کو مینج کر سکتے ہیں لیکن جو بڑے سوپر سٹورز میڈیکل سٹورز یا گروسری سٹورز شہروں میں موجود ہوتی ہیں ان پر سیکنوں کے لحاظ سے چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کی نام ان ساری چیزوں کے پرائیسز جب اگرہ دی ہوتے ہیں ان سب کو یاد کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ایسی ٹکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے جو جس میں ساری اشکیہ کے بارے میں انفرمیشن فیڈ کی جائے اور وہ ساری انفرمیشن ایک کلک پر ہم حاصل کر سکیں تو وہ اس میں پر بارپور ریڈر کی جو ٹکنالوجی ہے وہ ہمارے کام ہوتی ہے دوسرے نمبر پر کہ اب بالکل اسی طرح اگر تو ایک چھوٹی تکان ہے تو اس میں موجود جو پرارڈرز ہیں تو ان کے سٹارکت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس کتنی مقدار میں اشکیہ موجود ہیں کون سی اشکیہ کم ہو رہی ہیں تو انہیں جلدی سے مگوائیں تاکہ گاہکوں کو ہم دے سکیں لیکن جو بڑے سٹورز ہوتے ہیں ان پر سینکڑوں کے لحاظ جب پرارڈرز ہوتی ہیں تو ان میں یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز ختم ہو رہی ہے کس کو ہمیں جلدی سے مگوانا ہے تو اس کے لیے فرنا کہ ان کو ٹریک کرتے ہیں بارکو ریڈرز کی ٹیکنولوجی پر کپیوٹر پر ہمارے پر انفرمیشن آجے گی کہ ہمارے پاس فائزم پر ایک سو پراؤڈرز تھیں اس میں سے نائنٹی بگ گئی ہیں اور باقی دس بچی ہیں تو وہ جلدی سے مگوائی جائیں تاہتی نہ کہ وہ دس ختم ہونے سے پہلے 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 وہ پہنچ جائیں اور جو ہمارے گاہ کے ان کو ہمنا کے پراؤڈرز رکھیں نیکس فیل ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز ہم نے کوئی چیز قریب کے رکھی ہے اور اس کا نا کے پرائیس جا تو کم ہوگی ہے جا پھر زیادہ ہوگی ہے لیکن ابھی تک وہ بکی نہیں ہے تو اگر ہم اس پر نا کے ٹیگ لگا کے رکھیں گے تو وہ پھر ہم نے ٹیگ بدلنا پڑے گا پہلے ہم نے پہلے وہ چیز سیمٹی نائن فیس کی اب ہو گیا ہے وہ ایٹی نائن فیس کی تو ہمیں اس کا نا ٹیگ چینج کرنا پڑے گا اب چھوٹی دکان میں تو یہ پوسیبل ہے لیکن جو بڑی ہمارے پاس سٹورز ہوتے ہیں تو ان میں یہ پوسیبل نہیں ہے اس میں بھی پارکو ریٹر کی ٹکنالوجی ہمارے کام آتی ہے اس میں صرف کمپیوٹر میں جو انفرمیشن کو ایک کمانڈ ہی دینی ہوتی ہے تو وہ خود با خود ہی اس کی قیمت کو ایرچسٹ کر دے گی نیچ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک بندہ ہے جو میڈیکل سٹور کا آنر ہے وہ خود تو میڈیکل سٹور پر اگر نہیں بیٹھ سکتا یا پھر گراوسی سٹور ہے اس کا اس پہ نہیں بیٹھ سکتا یا اس کا سوپر سٹور ہے اس پہ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کہہ کرتا ہے کہ وہ اس ٹکنالوجی کی مدد سے نا کہ اپنی سیل کا رکارٹ نا اپنے پاس کہیں بھی حاصل کر سکتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے سٹور پر آج اتنی چیزوں کی سیل ہوئی ہیں ان کی اتنی قیمت بنی ہے تو وہ سارا اپنا حساب کا برق سکتا ہے کہ مثلا کہ اس سے پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو بندہ اس کی سٹور پر کام کر رہا ہے کہ وہ کوئی بھی ہیرا فری کرے گا کیونکہ سارا رکارٹ تو اس کے پاس آجان ہے تو اس طرح نا بارکور ریڈر ہیں اس پہ جو مختلف ننبر ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں لائنوں کی مدد سے تو ہم نے ظاہر کرنا ہوتا ہے یہ ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں تو یہ جو ننمر ظاہر ہوتے ہیں Todo Osnod کے درمیان میں ہوتے ہیں تم ماں درمیان کیزیں ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں فاظن درم ہم نے نا کہ بارکور اپنے ریڈر کی جو لائن بہت ہے وہاں پہ ون ظاہر کرنا ہے ہم نے چاہے 1 ظاہر کرنا چاہے 2, 3, 4, 5, 6 یا کوئی بھی نمبر مصد کوئی بھی نمبر ہم نے ظاہر کرنا ہے تو اس کا فارملہ ایک ہی ہوگا اس میں نا کہ اس کا یہ جو ہے مرپا سے حصہ ہے اس کو ساتھ ورٹیکل لائنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں ساتھ ورٹیکل لائنز میں ڈیوائیڈ ہے یہ بھی 1 کا بھی 2 کا بھی 3 کا بھی 4 کا بھی 5 کا بھی 6 کا بھی 7 کا بھی 8 کا بھی 9 کا بھی اور 0 کا بھی اب ان میں فرق یہ ہے ہم نے 1 ظاہر کرنا ہے تو پہلی دو لائنیں ہمارے پاس نا کہ وائٹ ہوں گی اگلی دو لائنیں بلیک ہوں گی پھر اگلی دو لائنیں وائٹ ہوں گی اور آخری لائن بلیک ہوں گی اگر اس طرح کا پیٹرن ہے تو وہ جو بارکور ریڈر پر اگر اس طرح کا پیٹرن ہے تو وہ 1 کو ظاہر کرتا ہے اگر یہ دیکھیں جیسے یہ دو لائنیں وائٹ ہیں ایک لائن بلیک ہے دو لینے پھر ہمارے پاس white ہیں اور آخری دو لینے پھر black ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 کو ظاہر دکتا ہے اسی طرح یہ 3 کے لیے پیٹرن ہے 4 کے لیے یہ 5 کے لیے 6 کے لیے 7 کے لیے 8 کے لیے 9 کے لیے اور 0 کے لیے تو یہ پیٹرن ایک standardized پیٹرن ہے کمپیوٹر میں یہ پیٹرن فیڈ ہوتا ہے جیسے کوئی بھی پروڈٹ جاتی ہے تو اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سا اس کے پاس پیٹرن ہے اس پیٹرن کو اس نے فالو کرتے ہوئے easily پتہ لگا لینا ہے جس کی پرائس کتنی ہے اب یہ دیکھیں ان سب کو ملا کے اس طرح سے یہ پیٹرن بن جاتا ہے اب نیکس ہوتا ہے کہ جو پیٹرن ہوتا ہے ایک چیز کی قیمت ہے جیسے دس ہوتا ہے لیکن اس کا پیٹرن تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا لمبا پیٹرن بن جاتا ہے تو اس کے جو بارکو ریوڈل کے پیٹرن ہے یہ لمبے کیوں ہوتے ہیں تو اصل میں اس کے لیے 3 پارس ہوتے ہیں تو اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کون سے ملک پروڈٹ ہے دوسرے حصے میں بتاتا ہے کہ اس کو بنایا کس لیے ہے کہ کون سے کمپنی اس کو بنا رہی ہے تیسرے نمبر کا نا کہ اس کی جو پروڈٹ ہے اس کے بارے میں انفرگیشن آتی ہے کہ اس کی ویلیو یا اس کی تیمت کتنی ہے تو پھر دوسرا ہوتا ہے کہ کئی آپ لوگوں نے پروڈٹ دیکھی ہوتے کہ ان میں نا کہ ان کے نیچے بھی یہ نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ اصل میں اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ سمپل نا کہ انہی کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اوپر جو ہمارے پر یہ دیئے ہوئے نا بار کوڈٹس انہی کے نمبر کو یہ نیچے نہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ان کے نا کہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے بار کوڈٹ جو ہیں وہ اگر بلر ہو جائیں یا پھر وہ مٹ جائیں یا پھر ڈیمج ہو جائیں کچھ بھی ہو جائیں تو پھر تو اس کی جو انفرمیشن ہے پروڈٹ کی وہ تو پھر بار کوڈڈر جو ہوگا وہ تو ریڈ نہیں کر سکے گا تو اس میں پھر نا کہ یہ نمبر جو ہیں وہ ہمارے کام آتے ہیں ان نمبر کو ہم استعمال کرتے ہوئے اس کی نا کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اس طرح نا کہ یہ ان کے بیچے یہ سٹرائبز ہیں ان کے بیچے یہ نمبرز بھی لکھے ہوتے ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو بار کوڈڈر کی ٹیکنالوجی ہے یا سکینر والی کی کام کیسے کرتی ہے تو وہ کس طرح کورس کو سکین کرتا ہے وہ نا یہ پانچ سٹیپس پہنشنل ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس وہ بار کوڈڈر کی جو ڈوائیس ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں سے لائٹ نکلے گی اور جو ہماری پروڈٹ ہے اس کے اوپر فال کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ دکاندار وہ بار کوڈڈر کو ہماری پروڈٹ کے اوپر لگاتا ہے تو وہاں سے ایک لائٹ نکل گیا وہ اس طرح سے لائٹ نکلے گی وہ اس پروڈٹ کے اوپر آکے اس پروڈٹ میں جو لائنس ہوں گی اس کے اوپر فال کرے گی اب سیکنڈ کیا ہوگا کہ یہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے دوبارہ اس کی طرف جائے مثلا ادھر سے تو لائٹ نکل کے آئی پھر ریفلیکٹ ہو کے ادھر جائے گی اب یہ جو ریفلیکٹ ہو کے لائٹ جا رہی ہے یہ ایک پیٹرن بنا رہی ہے مثلا آن اینڈ آف پلسز کا وہ اس طرح سے بنتا ہے جو ہم اس پر سٹرائپس جو ہوتی ہیں بلیک یہ جو اس لائٹ کا زیادہ تر حصہ تو افسر کر لیتا ہے مثلا کے بہت کم جو ریفلیکٹ کرتے ہیں لیکن جو وائٹ ہوتی ہے تو وہ تو سارا مثلا کے اسے تو ریفلیکٹ کر دینا ہے تو اسے ابزارب نہیں کرنا تو جو مثلا یہ والا ہوگا یہ جو تینوں ہیں یہ بلیک جو حصہ ہوگا وہ جو پلس دے گا وہ آف کی پلس دے گا وہ بتائے گا کہ یہاں پہ نہ آف یعنی کہ یہاں پہ نہ بلیک ہے تو وہ آف کا پلس دے گا جو وائٹ حصہ ہوگا وہ آن کی پلس دے گا تو اس طرح سے آن اور آف کی پلسیز آئیں گی تو وہ آن اور آف کی جو پلسیز ہیں وہ پھر نہ کہ ادھر سے ہوتے ہوگے یہاں پہ ایک نئے دیجٹل سرکٹ ہوگا لیکٹرونک جو سرکٹ ہے اس میں آن اور آف کی پلسیز آ جائیں گی تو وہ اب یہ جو ہوگا ہے اس سرکٹ میں ان کو دیجٹ میں کنورٹ کرنا ہے مثلاً کہ زیرو وان کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس میں ان کو دیجٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے وہ جو دیجٹس ہوں گے وہ ہمارے کمپیوٹر میں چلے جائیں گے اب کمپیوٹر میں جب وہ دیجٹس جائیں گے تو کیونکہ کمپیوٹر ہمارا جو بینڈری نمبر سسٹم میں کام کرتا ہے جو وان زیرو کی فارم میں اس کے پاس انفرمیشن آئے گی وہ اس کو ریڈ کرے گا اب وہ جو انفرمیشن ریڈ کرے گا تو اس کے اندر پورا ایک پروگرام ہوگا وہ پروگرام میں اس کے بارے میں پوری انفرمیشن فیڈ ہوگی تو وہ ساری انفرمیشن ہمارے کمپیوٹر کی سکرین پر شو ہو جائے گی مثلاً اگر ہمارے پاس ایک پروڈٹ ہے اس کی نا پرائس ہے فازم پر ہنڈرڈ پیم تو وہ یہ سارا مثلاً اس کے اوپر اس طرح لائٹ فائل کرے گی وہ پھر ادھر جائے گی یہ جو ہمارے پر الیکٹرونی سرکٹ ہے وہ اس کو ادھر کنورٹ ڈیجٹس میں کر کے دے دے گا اب وہ ڈیجٹس جو ہیں وہ پروگرامنگ کے ذریعے اس کی انفرمیشن آ جائے گی یہ ہنڈرڈ پیٹ ہے تو وہ ہنڈرڈ پیٹ جو انفرمیشن ہے وہ کمپیوٹر کی سکرین پر شو ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ جو بارک اور ریڈر کی سکینر والی تکنالوجی ہے دوستو امید ہے آپ کو تو آج یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک کریں اسے اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارا چینل آس بھی سمسکرائب کریں اللہ نیکے بار